ہیلو فرنڈز میرا نمہ دعوت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ دعوت شو ایم سی جی ہسٹوری ٹیس میں جاری ہے بھارت اور آسٹیلیا کے درمیان اور ٹیم انڈیا کی پوزیشن کافی سٹرانگ نظر آ رہی ہے لیکن ابھی بھی ابھی جیت کا فاصلہ تھوڑا سا قریب ہے لیکن ابھی تک وکٹری کو جو لائن اپ وہ بھی ٹیم انڈیا نے کراوس نہیں کیا اس کے بعد ہی بات کریں گے کہ آسٹیلیا کی ٹیل سے کیسے ٹیم انڈیا کو جلدی جان چھولانی چاہیے اس کے بعد بات کریں گے وکار جونس نے ٹیم انڈیا کو جو باولنگ اٹیک ہے اس کو موسٹ مچئر باولنگ اٹیک قرار دے دیا گیا کرنٹلی ٹیسٹ کرگٹ میں موسٹ مچئر باولنگ اٹیک وکار جونس کا کہنا تھا اور کافی لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں کرنٹلی وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان ٹیم کا باولنگ اٹیک کچھ خاص کر نہیں پا رہا اور وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے آئی سی سی نے دیکیڈ آف جو پورے دیکیڈ کے کرکٹرز ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے اور جو انڈیانس پلیئرز ہیں ان کی ڈومینیشن جو ہے وہ پوری طریقے سے نظر آئی ہے اس کے بارے بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ باہر چل پر پہلی بارہ ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمیں فیز لکھ میں آپ لازمی ہمارے پیج کو لائک کریں آپ کو ساری کرکٹ کی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ مسلسل ملتی رہتی ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ جو آئی سی سی نے آوارڈز جاری کی ہیں جو دیکیڈ کے پلیئرز ہیں ان کے نام آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ ٹیم انڈیڈیا کا جو ٹیس میچ چل رہا ہے اور سیلیا کے ساتھ کل چوتھا دن ہوگا اس کے بارے بات کریں گے اور وقار جنسکی جو نیوز پر بھی بات کریں گے مل کرکٹر آف دا ڈیکیڈ کی بات کی جائے تو کینگ کولی ویرات کولی کی ڈومینیشن پوری طریقے سے نظر آئی ہے اس ان آوارڈز میں مل کرکٹر آف دا ایئر کا آوارڈ جو ہے وہ ویرات کو ملا ہے مینس اوڈیر کرکٹر آف دا ڈیکیڈ کی بات کی جائے وہ بھی کنگ کولی کو ہی ملا ہے اس کے بعد بات کر لی جائے تو ٹیس کرکٹر آف دا ڈیکیڈ کی بات کی جائے تو وہ سٹیون سمیت کو ملا ہے اس کے بعد بات کی جائے سپریٹ آف دا کرکٹر آف دا ڈیکیڈ کی بات کی جائے تو وہ ایم ایس دھونی کو ملا ہے اور دھونی اوڈیر ٹی 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 کی کپتانی بھی کریں گے ویل ڈیزرف کپتان ہے کیونکہ اس ڈیکیڈ میں دھونی ہی نے ٹیم انڈیا کو دو بڑے ایونٹس جتوائیں آئی سی سی کے ایک چیمپنس ٹروفی دوزار تیرہ کی اور ایک بات کیا جائے تو ہسٹورک دوزار گیارہ کا جو ورل کپ تھا وہ بھی دھونی نے ہی جتوائے تو یہ ڈیکیڈ تو آب آویسلی دھونی کے ہی نام رہی ہے اس کے بعد بات کریں گو اور ویرات کولی کا فیدہ بیٹ یہ ڈریم ڈیکیڈ گئی ہے اس سے پہلے اور آلریڈی اس ڈیکیڈ میں جو ویرات نے کیا ہے ویرات آلریڈی لیجنڈ کی کٹیگری میں جو ہے وہ آ چکے ہیں اس کے بعد بات کی جائے تو منس ٹی ٹوئنٹی کرکٹر آف دا ڈیکیڈ کی بات کی جائے تو وہ راشد خان کو آورڈ ملا ہے مطلب پوری ڈیکیڈ کی جو بیسٹ ٹی ٹوئنٹی پلیئر کا آورڈ ملا ہے وہ راشد خان کو ملا ہے لیکن اس میں کچھ تحفظات بھی لوگ دکھا رہے ہیں راشد خان کے پر وہ اس لئے دکھا رہے ہیں کہ راشد خان without any doubt اس ٹی ٹوئنٹی کے بولر ہیں لیکن کیوں کہ افغانستان میں جو بڑی ٹیمز ہیں ان کی اگینسٹ ابھی میچس نہیں کھیلے تو راشد کی جو وکٹس کی جو ریشو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ آئرلینڈ، نیدرلینڈ، سکوٹلینڈ، ہاللینڈ جو کچھ اگر اچھی وکٹس ہیں تو وہ خالی ایک ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے جس کے اگینسٹ ان کی وکٹس ہیں باقی اگر بات کی جائے تو نہ راشد نے انڈیا کے اگینسٹ میچس کھیلے ہوئے ہیں نہ ساؤت ایفریقہ، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، انگلینڈ، پاکستان ان کے اگینسٹ جو ہیں وہ اتنے میچس نہیں کھیلے ہوئے لیکن پھر بھی راشد خان کی اگر آپ بالنگ کی بات کریں تو مجھے بہت پرسنلی پسند ہے وہ بڑی شاندار قسم کے لیکس پینر ہیں اور جو 21 کا ورلڈ کپ بھارت میں ہیں مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں راشد خان کا بہت اہم رول ہونے والا ہے اور راشد خان کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس نبی بھی ہیں، مجیب بھی ہیں تو جو پورا سپن اٹیک بن جاتا ہے وہ بہت ہی ڈیڈلی سپن اٹیک بنتے ہیں اور وہ کسی بھی اپننٹ ٹیم کی دھجیاں اڑا سکتا ہے اس کے بعد بات کریں، وومن کرکٹر آف دا ڈکیٹ کا جو ہے وہ لسی پیری کو ملا ہے لیکن کافی لوگ جو ہے جیسے شوئے وقتر کل بڑا نراز ہو رہے تھے کہ یہ آئی پیل کی ٹیم ہے، اس میں جو ہے وہ پاکستانی کوئی کرکٹر نہیں ہے آئی سی سی کوئی کیا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے کافی شوئے وقتر جو آنگری نظر آئے تھے جیسن گلیسپی بھی آج جو ہے وہ بڑے ٹویٹر شویٹر پر بڑا غصہ شصہ دکھا رہے تھے لیکن کچھ ایک دو پلیئرز ہیں جن کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحفظات ہے ادروائیس جو بیسے بلکل زبردست ٹیمز بنی ہیں لیکن جو بڑے اوارڈز ہیں وہ ورات کولی اور سٹیون سمیت نے ہی شیئر کی ہیں اور ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ اس ٹائم دونوں ہی بہت بڑے پلیئرز ہیں ٹیس کی بات کی جائے تو سٹیون سمیت کو وارڈ ملا ہے اور اوڈی آئے اور کرکٹر آف دا ڈکیٹ کی بات کی جائے تو وہ ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ ورات کولی کے کھاتے میں جاتا ہے اس کی بات بات کر لیتے ہیں بھارت نے جو ہے وہ تین سو چھبیس رنس بنا کر اچھی خاصی جو ہے وہ آسٹیلیا کو لیڈ دے دی تھی جو ان کو ٹریل میں لیو تھی آسٹیلیا کو وہ ان سے اترتے ہی نہیں بن رہی تھی دن کے اختتام پر صرف دو رنس بڑی مشکل سے جو ان کی ٹیل نے اتاری ابھی تک صرف تین رنس کا ٹارگٹ بن چکا ہے ٹیم انڈیا کے لیے اب کرنا کیا ٹیم انڈیا کو کیونکہ اگر چھٹکارہ حاصل نہ کیا اس ٹیل سے تو یقین مانیں آسٹیلیا کی ٹیل بہت خطرناک ہے جس طرح کمنگز فسے ہوئے ہیں رنس بنا رہے ہیں گرین کے ساتھ اگر یہ ستہ رسی کے پارٹنشر بھی یہ بنا دیتے ہیں اور پھر اگر باقی جو ٹیل ہیں انہوں نے بھی کچھ رنس بنا دیا ستہ رسی انہوں نے جوڑ دیا اور ڈیڑھ سو سے اگر اوپر کا رنس بنتا ہے تو یہ مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن کیونکہ کل کا دن شروعاتی دن ہوگا ابھی تک میلمن کی اگر بات کی جائے تو نہ گرمی ہے نہ سردی ہے موسم ٹھیک تھاک جا رہا ہے لیکن جس طرح کی بولنگ کر رہے ہیں بھومرا کی بول ہو رہی ہے جڑے جا وکٹ وکٹ گین ڈال رہے ہیں ایشون بڑے چھنک میں آ رہے ہیں سراج بڑے ہی مطلب اگریسیو ہوئے ہوئے ہیں بھوک نظر آ رہی ہے ہنگر ہے سراج کے اندر اگر ٹیم انڈیا ٹیلز سے جلدی چھٹکا رہا حاصل کر لیتی ہے تو پھر تو ویڈاؤٹ اینی ڈاؤٹ ٹیم انڈیا ہسٹوریک ٹیس میچ جیت جائے گی کل لیکن اگر یہ دونوں ان کی پارٹیشپ لمبی لگ گئی تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ ٹیم انڈیا نے جو آج گین بازی کی اور سٹیمن سمیت کو بنی بنا کے رکھا بھارتی گین بازوں نے اپنا دونوں ہی میچوں میں کچھ نہیں کرنے دی دونوں انکس میں کچھ نہیں کرنے دیا اور دونوں میچس میں بھی سٹیمن سمیت کا کھاتا جو ہے وہ بلکل نہیں چل پا رہا اور کافی پریشرائز ہوئے ہیں سٹیمن سمیت اس کے پر جو ہے وہ وکار جونس کا بھی بیان آیا ہے اور ان سے پوچھا گیا کہ بھارت اور اسٹریلیا میں جس طرح سے بھارت گین بازی کر رہا ہے بہت ہی شاندار گین بازی کر رہا ہے تو وکار جونس کا کہنا تھا کہ اس ٹائم ٹیم انڈیا کا کرنٹ لید ورلڈ میں سب سے مچور بولنگ اٹیک نظر آ رہا ہے جس طرح کہ انڈیا گین بازی کر رہا ہے اور اس مطلب ایک مچورٹی لیول آ رہا ہے کہ سینئر بھی ہیں ان کے پاس اور جونئر بھی ہیں تو کافی پبلک جو ہے وہ اس بات میں نراز بھی ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس پاکستان کا بولنگ اٹیک ہے نیوزی لینڈ جب بیٹنگ کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ بیٹنگ ٹریک ہے جب پاکستان بیٹنگ کرنے آیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ بولنگ ٹریک ہے مطلب بال کھلنا مشکل ہو گیا تھا اور نیوزی لینڈ کے جو چار تیز گندباز سے انہوں نے تو حیران کر کے رکھ دیا سعودی بول جیمیسن تو ویسے ہی بڑے خطاناک تھے ویگنر سب نے پاکستانی بیٹنگ کو پریشان کر کے رکھ دیا اسی بچھیک لاری آؤٹ ہو گئے تھے فہیم اور رزوان نے کچھ مزائمت کی اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے لے کر گئے لیکن وقار جونس نے وقار جونس کا یہ بولنگ اٹیک ہے جس نے چار سو کتیس رنز کھا گئے نیوزی لینڈ سے تو اس پر بڑا کریٹر سائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا بھی تو ایسا اٹیک بنائیں اگر آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں تو اٹلیس آپ اپنے ساتھ کام کریں آپ اپنے بولنس کے ساتھ آپ کا کوئی پلان نظر ہی نہیں آ رہا سب سے بڑی جو تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اگر ٹیس میچ ہارتا ہے یہ ٹیس میچ ہار گیا ہے اور انگلینڈ میں بھی ہارا تھا ٹیس میچ ہار کے بعد جب دوسرے ٹیس میں گئے تھے تو کچھ چینجز کرنی بنتی ہیں آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا نیکس میں آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جو اچھا نہیں کر رہا اس کو چینج کر دیں ایون انگلینڈ جیت کے بعد چینج کر رہا تھا لیکن پاکستان نے اپنے تینوں جو بلکہ تین کیا سارے گیند باز جو تھے سپنر شاہ جی جو ہیں ان کو بھی رکھا نصیم شاہ کو بھی رکھا عباس کو بھی رکھا شاہین کو بھی رکھا ایک بھی بولر چینج نہیں کیا دوسری طرف جب انڈیا کو اٹ لیٹ ٹیس میں شکست ہوئی تو بھارت نے بڑی چار چینجز کی اور چاروں چینجز نے آگے سے آکے آسٹیلیا کو پکڑ لیا جڈے جا آسٹیلیا پہ پڑ گئے ریونج کے موڈ بھی آئے کہ بھائی جو کنکیشن ہوا تھا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے وہاں پر شور ڈالا میں دیکھو آپ کس سے کیسے بدلہ لیتا ہوں ٹھیک ہے مطلب ان کے مائنڈ میں میں بھی نہ ہو لیکن دکھا ایسے ہی جس طرح انہوں نے بیٹنگ سے بھی پچاس انس کر کے دیئے بولنگ میں بھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے دوسری طرف شورمن گل آئے تو وہ موڈ میں نظر آئے کہ پرتوی شاک ہو آپ نے کھلایا آپ نے مجھے نہیں کھلایا میں آسٹیلیا پہ اٹیک کر دوں گا اور آتے ساتھ انہوں نے پہلے دن ہی جب تھوڑا سا آٹھ دس اور کا کھیل ہوا اس میں انہوں نے پانچ چوکے رسید کر دیا آسٹیلین گیند بازوں کو اور ایک دم آسٹیلیا کو بیک فٹ پہ کر دیا اور اس کے بعد پہ رہانے نے سینچری سکور کی رہانے نے کی کپتان نہیں تھی ورات گئے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کپتان نہیں ملی ہے تو وہ بھی اٹیک کے موڈ میں آئے انہوں نے سینچری جڑ دی تو بات اتنی سی ہے کہ آپ کے پاس رول ہے تو آپ بھی ٹیم کو بوسٹ کر سکتے ہو کہ اگر شکست ہوئے تو آپ پوزیٹیف چینج کریں آپ کے پر سوہیل خان بٹھا ہوئے آپ اس کو ٹیم پر لے کر رہیں لیکن فیلحال وقار یونس نے باقی ٹیم انڈیا کا یہی بات کر رہے تھے کہ بمرا کے بارے میں کافی وہ پریس کر رہے تھے کہ جس طرح کی بمرا گنبازی کر رہے ہیں اور سپیشلی بمرا کی جو سینہ کنٹریز میں گنبازی ہے یعنی کہ ساؤت ایفریقہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ انگلینڈ تمام سینہ کنٹریز میں بمرا کی پانچ وکٹس ہیں اور یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے کیونکہ کسی بھی اس سے پہلے ایشین گنباز نے تمام سینہ کنٹریز میں انکلوڈنگ ویسٹ انڈیز فائفر نہیں مارا ہوا لیکن بمرا نے یہ ریکارڈ بھی بنایا ہے تو بمرا واقعی جس طرح کی گنبازی کر رہے ہیں ون آف دا بیسٹ بولر اسٹیم بنے ہوئے ہیں محمد آمیر کا جب آئے ہوئے تھے تو محمد آمیر نے بھی یہ بات کی تھی بمرا کو بڑا پریس کر رہے تھے محمد آمیر کہہ رہے تھے کہ بمرا اسٹیم دنیا کا نمبر ون بولر ہے لیکن ساتھ محمد آمیر نے شکایت بھی کی تھی پی سی بی کے منجمنٹ سے کہ بمرا نے جب اوڈ ی آئی میں اس طرح سے اچھی بالنگ نہیں کر رہے تھے یا ویکٹس ان کو نہیں مل رہے تھے کیونکہ وہ انجریز سے آئے تھے فوراں تو ان کو سپورٹ کیا کیونکہ وہ بہترین بالر تھے ان کو پتا تھا لیکن محمد آمیر کا یہ کہنا تھا کہ مجھے سپورٹ نہیں کیا گیا جب میری انجریز ہوئی تو مجھے پاکستان ٹیم کے منجمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا اور انہوں نے اکدام ہینڈز اپ کر دیئے تو کہنا چاہ رہے تھے کہ بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پلیئرز پر ٹرسٹ کریں اور اپنے جو میچ مینر اور جو بڑے پلیئر ہیں ان کو ڈینٹیفائی کر لیں کرنیٹلی ٹیم میڈیا کا جو بالنگ اٹیک ہے جس طرح آسٹیڈیا کو سٹیڈیا میں پریشان کیا ہوئے تو واقعی نہ صرف بھمرا نے پریشان کیا ہوئے بلکہ جو ان کی نئی لوٹ آ رہی ہے جیسے سراج ہیں انہوں نے پریشان کر کے رکھا ہوئے ایشوین جس ہاں بالنگ کر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ ایشوین کا نیا ورجن آ گیا ہے کیونکہ ایشوین آج کل یوٹیوب میں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں کافی لوگوں کا انٹریویو لے رہے ہوتے ہیں انزی کا بھی انٹریویو لے رہے تھے باقی بھی کافی کرکیٹرز کا انٹریویو لے رہے ہوتے ہیں اپنا بھی یوٹیوب چینل چلاتی ہیں انیلسز بھی کرتے ہیں لیکن جب وہ بیچ میں آتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہر ٹائم مطلب یہ دوبارہ سے ینگ ہو گئے دس سال جیسے پہلے بالنگ کرتے تھے ویسے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا نے ان پر ٹرس کیا کہ آپ مارے ٹیسٹ کے مچور پلیئر ہیں اور آپ ہمیں ٹیسٹ میں جتوا کے دیں گے تو ایشوین نے کہا بلکل میں آپ کو جتوا کے دوں اور جس طرح کی ایشوین گندوازی کر رہے ہیں چھا گیا ہے اور جڈیجہ جس طرح کی مطلب پورے پورا کمپلیٹ پیکش نظر آ رہے ہیں بات میں ہمیشہ جڈیجہ کے بارے میں یہ کرتا ہوں کہ جڈیجہ بہت ہی انڈر ایٹڈ پلیئر نظر آتی ہیں ٹیسٹ میں لیکن اگر جڈیجہ جب ریٹائر ہو جائیں گے چار پانچ سال کے بعد پھر ان کے سٹیٹس بتائیں گے کہ یہ ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈر ہیں کرنٹلی ٹیسٹ میں دو ہی آپ کو بڑے آل راؤنڈر نظر آئیں گے ٹیسٹ میں ایک بن سٹوکس اور دوسرے جڈیجہ تیسرا کوئی اتنا قریب ان کے قریب نہیں آتا کیونکہ جس طرح یہ تینوں مطلب تینوں فارمیٹس میں اچھا کر رہے ہیں اور جہاں جاتے ہیں یہ وہاں پہ اچھا کرتے ہیں یہ صرف نہیں کہ اگر جڈیجہ ہیں تو وہ خالی انڈیا میں اچھا کریں گے یا ایشین کنڈیشنز میں یا ایشیا سے باہر نہیں کریں گے مطلب کمپلیٹ پیکیج ہیں اور جڈیجہ ٹیسٹ میں بھی یا اوڈی آئی میں بھی اس ٹائم سپیشلی رنز لازمی بناتے ہیں جب ٹاپ آرڈر یہ میڈل آرڈر فلاپ ہو جاتا ہے اور دوزار انیس کے ورلڈ کپ میں میڈزیلنگ کے اگینس بھی جب میڈل آرڈر فلاپ ہوا تو جڈیجہ نے کا ریسٹیو کرنے کے لئے ٹیم کو آگے ابھی بھی وکٹس گی رہے ہیں تو جڈیجہ نے رہانے کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ پارٹنرشپ بنائی ہے اور جڈیجہ نے جتوائی دیا مطلب آلموس جتوائی دیا اور ٹیم انڈیا ایم سی جی میں ہسٹارک جیت کے بہت ہی نزدیک آرہا ہے اور اگر واقعی اگر انڈیا یہ جیت جاتا ہے ٹیسٹ میچ تو بہت بڑی وکٹری ہوگی اور ایم سی جی کا ہسٹارک ٹیسٹ میں رہانے آلرڈی سنچری کر چکے ہیں لوٹس میں رہانے نے سنچری کی تھی بڑی ایم پورٹنٹ سنچری کی تھی اور رہانے کا تو ریکارڈ بھی یہی بتاتا ہے کہ جو ان کے آورسیل سنچری ہیں وہ زیادے ہیں وہ آٹھ ہیں اور جو ہوم میں وہ چار ہیں تو برحال ٹیم انڈیا اگر یہ جی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی کیونکہ نہ شمی ہے نہ ورات ہے نہ روہت ہے نہ شمی ہے نہ عشانت ہے نہ بھووی ہے اس کے بغیر اگر آپ آسٹیلیا کو آسٹیلیا میں جاتا ہے تو بڑی جو ہے وہ آسٹیلیا کے لیے گھبرات والی بات ہوگی کیونکہ انڈیا اپنی آدھی ٹیم کے ساتھ آسٹیلیا کو یہ ہاروانے کے بہت ہی قریب ہے دوسری طرف بات کی جائے تو ساؤت آفریقہ اور سرلنگا کا میت چل رہا ہے اور افسوس یہ ہوئے کہ ایک سو نینانوے رنز بنا کر فاف جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں چھے سو ایکس رنز بنایا پہلی انڈگ میں اور بڑی دو سو پلس کی جو ہے وہ ٹریل شرلنگا کو دے دیا ہے لیکن فاف کی بہت ہی کلاسک انڈگ رہی ہے ایک سو نینانوے کی ویل ڈیزرف کرتے تھے دو سو لیکن وہ نہیں بنا سکے آئی اوپ آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا صبح جیسے ہی ٹیم انڈیا کے میچ کی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اگر صبح ہوا تو ہم آپ فورا جو آ جائیں گے میں اور علی آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے سبسکرائب لازمی کر دیئے ہمارے شو کو اور فیضوک میں بھی ہمیں لازمی فالو کریں سو ٹیل دین با بائی